یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے بھاگ مد گیتا ذرا جھوم کر بولو اللہ اور اچھی آواز میں بولو اللہ بین کرم کرے پھر تھے نانا آنن رگ جسکل رسیب ہوگی پھر باڑی بگتا پڑے جوگی تن بین پرس نین بین دیکھا گرئی کان بین با سلسی سا اوم شانتی 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 جینئر چاہتا گے میں کامیاب ہو جاؤں کوئی خطیب چاہتا گے میں کامیاب ہو جاؤں یاد رکھئے گا پوری دنیا والوں کے بتائے ہوئے نسخے غلط ہو سکتے گئے لیکن اللہ نے جو کامیابی کا نسخہ قرآن مجید میں بتا دیا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ اور فارمولہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا انشاءاللہ آج کی تقریر میں میں بتاؤں گا ذرا سنیے گا یہاں جتنے لوگ بیٹے گئے گئے یقیناً عاشقانِ رسول بیٹے گئے مصطفیٰ کے عاشق بیٹے گئے آج چلسے میں جمال بھائی دس سال کے بچے بھی آئے گئے بوڑھے بھی آئے گئے جوان بھی آئے گئے کل یہی جگہ ہوگی ایک بیٹا اگر کہے گا نا ما رات کے بارہ وجہ اس جگہ پہ بریانی بٹے گی میں جاؤں تو یہ ماں ان کی کہے گی بیٹا رات کے ایک وجہ جائے گا تجھے ٹھنڈ لگ جائے گی لیکن آج انہی ماں نے اپنے دس دس سال کے چھوٹے بچوں کو دولے کی طرح سجا کر بھیجی ہے یہ جانتی گئے میرا بیٹا جا رہا ہے کسی دنیا دار کی محفن میں نہیں بلکہ مدینہ کے تاجدار کی محفن میں جا رہا ہے یقینا جب کوئی بچہ مصطفیٰ کا عاشق بنتا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو عشق مصطفیٰ کا جام پلا دیتی گیا ان کے گھٹنی میں تو یقینا وہ بچہ بڑا ہوتا ہے دنیا دار نہیں غلام احمد مختار بنتا ہے سنیے گا مدینہ کی سرزمین ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ جس لیے بیٹھے گئے مہین الدین قادری منطر بھی پڑھے گا سارے حوالہ میرے پاس موجود ہیں سارے تلائل میرے پاس موجود ہیں جتنا سا میں بولوں گا انشاءاللہ ساری چیزوں کو کتابوں سے حوالہ دیکھ کر میں جاؤں گا ذرا سنیے گا مدینہ کی سرزمین ہے عاشق کیسا ہوتا ہے اپنے بچوں کو حضور نے فرمایا تین باتیں سکھاؤ سب سے پہلی بات حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا عاشق بناو سنیں پیارے مدینہ کی سرزمین ہے وہ مدینہ جہاں جانے کے لیے لوگ پوری زندگی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ یقیناً دعا کریں اللہ سبوں کو مدینہ میں حاضری نصیص فرمائے ذرا زور سے آمین بولیں سنیے گا میں اپنی تقریر کا سفر یہاں سے شروع کر رہا ہوں ایک دس سال کا بچہ ہے مدینہ کی سرزمین ہے سامنے سرکار کا روزہ ہے گمبدِ خضرہ کی چھاؤں میں کھڑا ہے اللہ اللہ قربان جاؤ لوگو مدینہ کی سرزمین گئے دس سال کا ایک بچہ گئے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا گئے سامنے سرکار کا روزہ گئے گمبدِ خضرہ سامنے موجود ہے وہ بچہ ہاتھ باندھ کر کھڑا گئے آقا کی بارگاہ میں ارض کرتا گئے یا رسول اللہ تین دن ہو گئے گئے مدینہ کی سرزمین پہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا گو یا رسول اللہ بڑی ششت کی بھوک لگی گئے تین دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں گئے یا رسول اللہ اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑی آسانیاں ہو جاتی بڑی خوشی ملتی مجھ کو میں آپ کا مہمان ہو مدینہ میں کوئی اور میرا حیدی نہیں گئے سراتے کے پیارے ایک مولانا صاحب پیچھے کھڑے گئے جمال بھائی ذرا دعاوں سے نواز یہ گا علماء کرام اپنی دعاوں سے نواز ہے وہ بچہ دس سال کا کھڑا گئے جب اتنا سنا گئے مولانا نے بچے کے کاندے پر ہاتھ رکھا گئے اور وہ مولانا نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا گئے اپنے کمرے میں لے گئے دستر کھان لگا دیا پلے ٹے رگ دی گئی روٹیاں رگ دی گئی بوٹیاں رگ دی گئی اب مولانا نے کہا بابو ذرا جلدی جلدی کھاؤ پچے نے روٹی کے ٹکڑے کو توڑا سالن میں بھگویا اپنے موہ کے قریب لایا گئے مولانا بول پڑے بابو ذرا جلدی جلدی کھالو کیونکہ تیری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی تیرا باپ تمہیں تلاش کر رہا ہوگا اللہ اللہ جب اتنا سنا گئے وہ بچہ زاروں کتار رونے لگا اتنا رویا سامنے کا کپڑا بھی گیا مولانا بول پڑے بابو میں نے کونسی غلط بات کہی گئے میں نے تو بس اتنا ہی کہا گئے جلدی جلدی کھالو تیری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی تیرا باپ تمہیں تلاش کر رہا ہوگا اب وہ بچہ روٹی کے ٹکڑے کو جو ہاتھ میں رکھا تھا موہ کے قریب لایا گی تھا پلیٹ پہ رکھ دیا زاروں کتار رونے لگا اور کہنے لگا مولانا اس لیے تو میں روتا ہوں مائیں تو ان کی انتظار کرتی گئے جن کی ماں دنیا میں زندہ گوتی گئے باپ ان کا انتظار کرتا گئے جن کیا باپ دنیا میں زندہ گوتا گئے اے مولانا زمین پہ نہ تو میری ماں زندہ گئے نہ تو میرا باپ زندہ گئے زمین پر یا تو اللہ کا سہارہ گئے یا مدینے کے رسول اللہ کا سہارہ گئے اللہ اللہ جب اتنا سنا مولانا بول پڑے بابو کیا نام ہے تمہارا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جب اتنا بچے نے سنا کہا کہ مولانا لوگ مجھے آل رسول کہتے گئے لوگ مجھے سیزادے کہتے گئے میں نبی کے خاندان سے گوں اللہ اللہ اتنا سنا تھا وہ مولانا اب بول پڑے بابو پھر یہاں کیا کر رہے گو نہ تو تیری ماں زندہ گئے نہ تو باب زندہ گئے ایسا کرو میرے گاؤں چلو کہا آپ کے یہاں جاؤں گا کیا ہوگا کہا جب لوگوں کو پتا چلے گا تم آل رسول کو تم نبی کے خاندان سے گو تو لوگ تیری بڑی قدر کریں گے لوگ تجھے بڑی عصد سے نوازیں گے اچھا اچھا کھانا دیں گے پہنے کو اچھا لباس دیں گے رہنے کو اچھا مکان دیں گے اب وہ بچہ بول پڑا مولانا میرے ایک توان کا جواب دی جئے کہا پوچھو بابو بچہ نے مولانا کے ہاتھ کو پکڑا گئے اور جمال بھائی اس بچے نے مولانا کے ہاتھ کو پکڑ کر گمبت خضرہ کے سامنے لے گیا گئے وہ بچہ بول پڑا مولانا یہ تو صحیح بات ہے آپ کے یہاں بھنگلاں ملے گا آپ کے یہاں گاڑی ملے گی آپ کے یہاں اچھا مکان ملے گا اے مولانا آپ کے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن کیا مصطفیٰ کا گمبت خضرہ بھی ملے گا اب اتنا کہنا تھا وہ مولانا بول پڑے بابو ہمارے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن مصطفیٰ کا گمبت خضرہ نہ ملے گا اب وہ بچہ کہنے لگا مولانا یہی تو بات اصل گئے میں گاڑی کے بغیر زندہ رہ لوں گا میں کانا کے بغیر زندہ رہ لوں گا میں پانی کے بغیر زندہ رہ لوں گا اے مولانا میں سارے تخولیات کے بغیر زندہ رہ لوں گا لیکن مدینے والے مصطفیٰ کے کمبت خضرہ کے بغیر میں ایک پن بھی زندہ نہ ہی نہ سکتا گو پہلے جیسے بجراتا ویسے ہی کیجئے آواز کھولیے کسی نے کہا گیا ہر آنگ گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ایسے نہیں پورا مجمع پورا مجمع ہاتھوں کو لھرائیں اور جھوم کر میرے ساتھ پڑنا گیا اب میں منطر شروع کرنے والا گوں پورا مجمع آپ میرا ذہن بنائیں وہ انہوں تین قادری کلیجی لگی پھل کے کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا ذرا ہاتھوں کو نہرا کر میرے ساتھ پڑھئے گا بھول جاؤ گے ہر آنگ گمبت جو دیکھو گے زمانہ اچھی آواز میں ہر آنگ گمبت جو دیکھو گے زمانہ یہ دیکھا ہے گمبت خضرہ کو نگاہوں میں بسائیں اور جھوم کر سارا مجمع پڑھیں ہر آنگ گمبت جو دیکھو گے زمانہ ہر آنگ گمبت جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے اگر تباک جاؤ گے اگر تباک جاؤ گے تو آنگ گھول جاؤ گے اگر تے پاک کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ دے ایک کو دے وہا سرببھو تے سکوڑا سرببھو تانتراتما سرببھو تانتراتما کارما دیاکشا ساکشی شیشتا کےولو نلگرشت اوم پورمیدام پورنا پورنا مدیچھتے پورنا مدیچھتے اوم شانتی 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 یکو جگدیشمارا یکو جگدگرو ادھرما بھیباباد کرشنا پردشینتی کلستری موسیقی 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 یکو جو جو میں پرکشم نتمشتک بھومشترم پربھو گنگانم ناپ بریتا لیڈ گچھ دین پرکرم پویترم گنگا شرانم مطیب پویترم 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 اور ایک پندیت ہے لوگو ہیدر آباد کا رہنے والا گئے جمال بھائی اللہ ما جہانگیرو ویسی صاحب اور شہباز رضا کلکتبی صاحب حضرتے شرپتین شرپ صاحب کبلا سرا دعاوں سے نمازیے اور ہور سے سلیے گا آپ لوگ جتنے مجمے میں لوگ بیٹے گئے ایک پندیت ہے لوگو ہیدر آباد کا رہنے والا گئے وہ کوئی مولوی نگی گئے وہ کوئی مولانا نگی گئے وہ کوئی پگڑی اور چھپا لگانے والا نگی گئے پلکہ وہ ایک پندیت ہے پندیت نام گئے پندیت سومنات ورما جب وہ پندیت چلتا گئے ایک ہاتھ میں تنشول رکھتا گئے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے ماتھے پہ چندن کا ٹیکا گئے وہ پندیت جب چلتا گئے تو رام رام بولتا گئے لیکن جب زبان کھولتا گئے تو مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے اور وہ پندیت گاتا گئے لوگوں سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے ریا دھر میں مت چھوٹے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے اور جس نے کیا گئے جگ کی رچنا جس نے کیا گئے جگ کی رچنا اس سے نہ تا جوڑ ہے لوگوں اس سے نہ تا جوڑ اور بن کے منوشے آ یہاں ہے جگ میں بن کے منوشے آ یہاں ہے جگ میں کیوں ہو تو گیا یہ بھول اور یہ جگ سے بن کی پھول باری جس کا منوشے گئے پھول اے لوگوں جس کا منوشے گئے پھول اور پندیت نے آگے جو لکھا کلم توڑ کر رکھ دیا پندیت نے لکھا اپنے ماننے والوں کو کہا گے لوگوں مہتی کی ہی مورت کو پوچے مہتی کی ہی مورت کو پوچے جس میں نگی ہے جان مہتی کی ہی مورت کو پوچے جس میں نگی ہے جان اور جس مورت میں جان گا پیارے جس مورت میں جان گا پیارے اس کا کرے اپمان زمانہ اس کا کرے اپمان اور چلتی فیرتی یہ ہے مورت گئے چلتی فیرتی یہ ہے مورت گئے مالک کی پھگے چان اور جس نے منوش سے پریم کیا گئے جس نے منوش سے پریم کیا گئے اس کی بڑی ہے شان اے لو دو اس کی بڑی ہے شان کیا کہنے مورت صاحب اب کبیر داز آ گئے کبیر داز بولے پنڈی جی میں بھی کچھ بولوں ڈہا کے بولیں کبیر داز جب بولے اپنے موہ کو کھولے تو ایسے بولے جمال بھائی شرپتین صاحب ایسے بولے اللہ م 항جہانگیر صاحب کبیر داز جب بولے ایسے بولے اپنے موہ کو کھولے کبیر داز نے کہا لوگو اس دھردی پر بسنے والے اس دھردی پر بسنے والے ہے جتنے انسان اس دھرتی پر رکھنے والے ہے جتنے انسان ارے رکھت سبھی کا رکھت سبھی کا رکھت کے معنی خود رکھت سبھی کا ایک گی رنگ ہے سب رکھتے گئے چان سب رکھتے گئے چان اور جس نے سب کو چنم دیا گئے جس نے سب کو چنم دیا گئے پڑی اسی کی شان جس نے سب کو چنم دیا گئے پڑی اسی کی شان ارے توجہ نگی ہے مہان نیرے مو رکھے توجہ نگی ہے مہان توجہ نگی ہے مہان شہباز بھائی اب نہیں پڑھوں گا ورنہ جانتے سبھائی لوگ پکڑیں گے وہ حافظ میرا صاحب صاحب جس رات میں آپ لوگ کیا بولائے تھے مولانا بولائے تھے کہ پندیت بولائے تھے یہ یہ حدثہ ہو چکا ہے پنگال میں حضرت ہم پڑھے ایک لڑکہ کھڑا ہو گیا نارا لگانو لگا نارے تکبیر نارے رسالت پندیت مویند دین شتر بھی ہم نے کہا تم نے ہم کو پندیتوں کا ہم نے کہا میں تو غوث کا چاگنے والا ہوں نارے تکبیر نارے ایسالت نارے ایسالت نارے ایسالت غوث کی دامن غوث کی دامن ہاں 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 ذرا جھوم کر پورا مل محق کو لہرہ کر بولو یا رسول اللہ جن کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے ہاتھوں کو اٹھائیں اور سارا مجمع لہرہ کر بولو یا رسول اللہ اور اسی آواز میں یا رسول اللہ ماشا اللہ میں وہ شیر پھر پڑھتا ہوں سنیے گا ہر آدھ گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہر آدھ گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے یاد کر کے جائیں ماں بہنوں آپ بھی یاد کر لو ورنہ تو جانتے ہیں حضرت پہلے کی عورتیں تھی ہر وقت قرآن پڑھتی تھی آج کل کی یہ ماں بہن ہے ماں بہنوں یاد کر کے جاؤ چھاڑو لگانا یہی گنگنانا بستر لگانا یہی گنگنانا اور بچے کو نہلانا یہی گنگنانا بستر جھاڑنا یہی گنگنانا دروازہ بند کرنا یہی گنگنانا سونے جانا یہی گنگنانا اٹھ جانا بیند سے یہی گنگنانا ورنہ تو ہمارے لانکے میں عورتوں کو یہ چیزیں تو یاد نہیں گئے آپ کے یہاں کا کیا معاملہ گئے پتا نہیں ہمارے لانکے میں عورت ہیں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے اور ایک لوری گاتی ہے آرے آبا پا رہا بن دیا کی نارے آبا سونے کے گتوریا مدود بھاعت لیتے آوا بابو پہ مہنے گھوٹوس اب پتا نہیں آپ کے یہاں میں گھنا چاہوں گا اوہ ماں بہنوں یہ یاد کر کے جانا پہلے کی ماں بہنیں تھی جو ہر بند قرآن پڑھا کرتی تھی ہر بند مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرتی تھی یاد رکھنا لوگو ایسا کھو ہوتا تھا اچھا یہ عورتیں بھی بگڑی ہیں جمال بھائی انہی لڑکوں کی وجہ سے ان لونڈوں کی وجہ سے اور بولتے ہیں جہانگین صاحب میں دکھاتا ہوں ورنہ جانتے ہیں ماہول اتنا بگڑ گیا پہلے یہ لونڈا تھا یہ لڑکا سب آج کچھ دیکھئے گا یہ جائے گا سیلول بولتے ہیں یہ جہانگین صاحب یہ ادھر بھی صاحب ادھر بھی صاحب ادھر بھی صاحب بیج میں رکھتا ہوں ایسے ایسا لگ رہا ہے جہانگین سر پہ مرگا رکھتا ہوا اچھا بڑھا بھی کم نہیں ہے بڑھا سب کو دیکھئے گا وہ جائے گا سیلول اب سب سر سال کا بڑھا اسی سال عمر ہو گئی ہے اب وہ نائی سے کہے گا ذرا چھلو اب اس کا یہ دو چھٹک کے اندر چلا گیا اب جو اندر چلا گیا ہے اب جب نائی اسطورہ لگاتا ہے چچا چٹ جائے گا اب وہ اس میں ہوا بھرتا اب وہ ہف کر کے کھلا کے چھلواتا اب کا جواب نہیں اب وہ چھلواتا میں کہنا چاہوں گا اوہ مسلمانو اوہ غوثو خاجہ کے چاگنے والو اوہ مصطفیٰ سے عشق کرنے والو کیا کسی مصطفیٰ سے عاشق کا چہرہ ایسا ہوگا تم تو غوث کے چاگنے والے ہو تم تو خاجہ کے مستانے ہو تم تو آلہ حضرت کے شہدائی ہو یاد رکھنا تم تو امام حسین کے ماننے والے ہو امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ پیغام دیا تھا اپنے چاگنے والوں کو اے میرے چاگنے والوں یاد رکھنا حسین کے پیغام کو یاد رکھنا جان جائے تو دے دینا لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کبھی کسی کام سے سمجھو تا نہیں کرنا نارے تبیر نارے رسالت اصلاح معاجرہ کونفرنس گل جنے تاجو شریعہ کمیٹی لیکن یہ ماں بہنے جو بگڑی ہیں اس میں بھی نوجوانوں کا ہاتھ یہ جائے گا رانچی یہ راج جائے گا دینی یہ جائے گا پنجاب جیسے ہی یہاں مدھو پورش ٹیشن اترے گا ایک دکان میں جائے گا بیس انچی چیس انچی چالیس انچی لے گا اور گھر کی دیوار پہ لانکے کھوک دے گا اور کہے گا بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی سی وی اب وہ لگا جے گا اب وہ اس کی بیوی جو پہلے قرآن پڑھتی تھی حدیث مصطفیٰ پڑھتی تھی مصطفیٰ پہ ناد پڑھتی تھی اب وہ گانے سن رہی گئے اوہ ماں بہنو پہلے کی ماں بہنے تھی جو ہر وقت ناد پڑھتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی کوئی اگر پوچھتا تھا اوہ ماں اتنا قرآن کیوں پڑھتی گو تو ماں مچھل کے جواب دیتی تھی بیٹا میں اس لیے ہر وقت قرآن پڑھتا ہوں تاکہ میرا بیٹا جب جوان ہوگا اگر کوئی خدیث قرآن اور مصطفیٰ کی شان میں بڑھواز کرے گا میرے بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا میرا بیٹا جوان رہے گا میرا بیٹا اپنی گردن کو قدوا دے گا سینے میں قرآن رہے گا لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف اٹھنے والی آواز کو کبھی اٹھنے نہیں دے گا ماں کیا کہنے کیا کہنے پہلے کی ماں بہنے تھی لیکن میں کہنا چاہوں گا ماں بہنو تم بھی یاد کر کے جاؤ ماں نے کھوٹی گئے تو پیتا حفیظ قرآن بنتا ہے ماں نے کھوٹی گئے سیتا حفیظ قرآن بنتا ہے ذرا پورا مجمع یاد کر کے جانا اور گھر جانا تو یہی گنگنانا ہر آگ گموت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیہ پاک جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اب ذرا سننا ہمارے برادر وطن بھی یہاں بیٹے گئے ہندو سچن بھی بیٹے گئے ہمارے مسلمان بھائی بھی بیٹے گئے عاشقہ جے مصطفیٰ بھی بیٹے گئے اسلام سے فالاور سبھی بیٹے گئے ذرا سننا پیارے اب میں کچھ چیزیں دکھاؤں گا ہم اسلام کے ماننے والے گئے ہم مسلمان کہلاتے گئے اسلام سب سے پہلا پیغام دیتا گئے اپنے ماننے والوں کو کہ لوگوں اللہ ایک ہے اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر شہادت کی عملی کو اٹھا کر بتاؤ اب وہ انہوں تین قادریہ پولنے جا رہا گئے اس طرح پولیں چھوم کر تاکہ یہ زمین گواگی دے دے یہ شامیانہ گواگی دے یہ علماء گواہ ہو جائے اے لوگوں جہاد رکھنا یہ علماء اگر مسکرا کر میدان محشر میں گواگی دے دیں گے اللہ تیرے گناہوں کو ماں پرما دے گا اور اللہ تجھے ان علماء کے گواگی کی وجہ سے اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تمہیں جنت کا پروانہ پرما دے گا زرہ ہاتھوں کو تھا کر بولیں اللہ اونچھی آواز میں اللہ زرہ ہمارے علماء کے نام دیں ہاتھوں کو اگر جنا نہ گزرے ہاتھوں کو تھا کر بولیں انہوں نے شہدت سے عملی کو اللہ اب اگر کوئی تنین مانگے آپ کو بولنے میں جر لگتا ہے یہ دیکھرے میرے ہاتھ میں کتاب اگر یہ رامائن زرہ سنیے گا جو بولے گا مہین الدین قادری حوالہ کے ساتھ بولے گا قرآن کہتا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلقو اللہ وحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو غفوت وحد اب ان علماء سے پوچھئے کیا مانے گے کیا ترجمہ گئے اٹھائیے کر ظلمان آلہ حضرت ترجمہ لکھتے گئے قلقل اے محبوبہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے پاک ہے پے ایب ہے نہ مانگے نہ پاک ہے نہ اولاد ہے جو ایو ساری چیزوں سے پاک پویتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے واہ 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 اچھا بولو اللہ آپ کو بولنے میں گھر لگ رہا ہے یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں ابھی رمائے میں پڑھتا ہوں یہ یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں کوئی بتا سکتا ہے اچھا بولو اچھا بولے کیا ہے یہ علماء ایک ارام ذرا دیجئے گا دعاوں سے نواز دیے گا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے چرکا ایک بوڑی عورت آگئی بوڑی عورت چرکا چلا رہی تھی ایک نوجوان آگیا اور نوجوان آگر کہنے لگا اوہ بوڑی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے اللہ ہے یا نہیں ہے بوڑی عورت سب سے سوال کیا نوجوان نے اب وہ بوڑی عورت سے جب سوال کیا گیا اللہ ہے یا نہیں ہے وہ بوڑی عورت ایک نظر چرکے کو دیکھتی گئے ایک نظر نوجوان کو دیکھتی گئے پھر اپنے چرکے کو دیکھتی گئے پھر نوجوان کو دیکھتی گئے اور وہ بوڑی عورت بول پرتی گئے اے بابو اے نوجوان سنو اللہ ہے اچھا بولو اللہ ہے اللہ ہے یا نہیں کہا اللہ ہے کہا دلیل وہ بوڑی عورت کہنے لگی دلیل یہ چرکا دلیل یہ چرکا گئے کہا وہ کیسے چرکا کیسے دلیل گئے ذرا غور سے سننا پیارے اور اسلام کے ماننے والوں ہمارے برادرے وطن ہندو بھائی جتنے بیٹے گئے اگر میں غلط کہوں گا آپ آ کر یہاں پر مجھے ٹوک سکسے گو اگر میں غلط منطر پر ہوں گا یہاں آ کر کتاب آپ دیکھ سکسے گو حوالہ مانگ سکسے گو وہ انتین خادری جو بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا اور یاد رکھنا حق بولنے میں نہ تو کسی کو ڈر ہونا چاہیے اور حق سننے میں بھی کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے درہ غور سے سنیے گا کہا اللہ ہے یا نہیں گئے بوڑی عورت کہنے لگی اللہ ہے کہ دلیل کہ یہ چرکھا کہا وہ کیسے کہا سنو سنو اے نوجوان اے بابو سنو دلیل یہ چرکھا اس لیے گئے یہ چھوٹا سا چرکھا ہے میں جب چلاتی ہوں اس کو وہ یہ چرکھا چلتا گئے میں نہیں چلاتی ہوں یہ چرکھا نہیں چلتا گئے کہا کیا مطلب کہا وہ بوڑی عورتوں نے سنو مطلب یہ گئے یہ جب اتنا چھوٹا سا چرکھا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا گئے تو اتنی ملی دنیا بغیر چلانے میرے خدا کے کہیں کہ چل سکتی گئے اب پھر نوجوان دوسرا سوال کیا اے بوڑی ماں بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو اللہ ایک ہے یا مجھا بولو اللہ ایک ہے یا اور ہاتھوں پر لہرا کرتے سوال کیا اللہ ایک ہے یا تو اب وہ بوڑی عورت پھر ایک نظر چرکے کو دیکھتی گئے ایک نظر نوجوان کو دیکھتی گئے اور بوڑی عورت کتی ہے او بابو اے نوجوان اللہ ایک ہے کہا دلیل کہا یہی چرکھا کہا کہ پھر دلیل چرکھا کہا کہ وہ کئی سے کہا سنو سنو اے نوجوان یہ چھوٹا سا چرکھا جو میرے پاس ہے جس سے میں روزی روٹی کیا بندو بست کرتی گو سنو سنو اس چرکے میں میں سوت کاٹتی گو اور اللہ ایک ہے یہ چرکہ بتاتا گئے اس لیے کہا مطلب کیا گئے کیسے یہ چرکہ بتاتا گئے یہ چرکہ ضلیل کیسے گئے اس بات پر کہ اللہ ایک ہے وہ بوڑی عورت کہنے لگی اے نوجوان سنو یہ چرکہ جب میں اکیلی چلاتی ہوں وہ اس کا تھاگہ سیدھا سیدھا نکلتا گئے دو لوگ مل کر چلائے اس کا تھاگہ تیڑھا ہونے لگتا گئے کہا کیا مطلب کہا سنو جیسے یہ چرکہ ایک اکیلی میں چلاتی ہوں اس کا تھاگہ سیدھا نکلتا گئے دو لوگ چلائے اس کا تھاگہ گربر ہو جاتا گئے یہ چرکہ بتاتا گئے چرکے کا تھاگہ سیدھا نکلنا بتاتا گئے کہ اللہ ایک ہے کہ جب اتنا سا چرکہ اکیلی میں چلاؤں تھاگہ سیدھا نکلے تو لوگ چلائے تھاگہ گربر ہو جائے تو دنیا کا چلانے والا اگر تو خدا ہو جائے ہو جائے تو اللہ ہو جائے تو سمجھنا دنیا کا سارا نظام درہم ہو جائے گا یہ چرکہ بتاتا ہے کہ اللہ پوچھا بولو ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ آپ بھول کر تقریر سنو مہین الدین خادری دیکھو کیا آپ کو تقریر سنا کر جاتا ہے ان کو ٹوکنا اور روکنا سمجھئے کہ خود بخود پیر میں کلھاڑی مارنا ہے بڑے خطرناک آدمی ہیں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں کسی ضرورت کے لئے یہ چرکہ کیا بتاتا ہے اللہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رامائن یہ دیکھیں رامائن میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کتاب کا میں منتر پڑھتا ہوں کہ خدا کا تصور ہندو مذہب کی کتابوں میں ہمارے پیرازر وطن یہاں موجود ہے یہ رامائن میرے پاس موجود ہے شہباز بھائی یہ دیکھیں آپ بھی دیکھ لیجئے کبھی کام آئے گا رامائن یہ دیکھیں پیج نمبر اکتر ہے اس پہ میں نے دیکھ لیجئے تاکہ دیکھ لے میں پریشانی نہ ہو آپ کو یہ لیل آسمانی کلر دیکھ رہا ہوگا ذرا غور سے دیکھئے گا یہ رامائن بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ کیسے رامائن کا پیج نمبر اکتر ہے بالا کانڈ ہے اس میں لکھا گئے بھین پڑ چلی سنے بھین کانا کر بھین کرم کرے پھر تھے نانا آنن رگ جسکل رسد ہوگی پھین بھاری بھگتا پڑ جوگی تن بھین پر سے نین بھین دیکھا کر رہی کھان بھین پا سیسی سا یہ میرے ہاتھ میں سری رام چریٹرمانس موجود ہے یہ دیکھیں اس جو میں نے منتر پڑھا اس کا کلاسہ میں نے دونرا شروع کیا دونتے دونتے ایک کتاب ہاتھ لگی گئے جس پر نام گئے سری رام چریٹرمانس یہ نا کتاب دیکھیں اس کا بھی بالا کانڈ ہے بید نمبر ایک سو تیس ہے حوالہ یہاں موجود یہ جو میں نے کلم سے داگ نگایا گئے تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو سکے جرا غور سے دیکھئے گا ہم نے کہا کیا مطلب ہے کہا تن بھین پر سے نین بھین دیکھا بھین پر چلیں سنیں بھین کانا کہا لوگوں اللہ وہ گئے جو چلتا گئے مگر ہم لوگوں کے ترہ پاؤں نہیں گئے اللہ وہ گئے جو جھیکتا گئے ہم لوگوں کی طرح آنکھیں نہیں گئے اللہ وہ گئے جو پکرتا گئے ہم لوگوں کے طرح ہاتھ نہیں گئے اللہ وہ گئے جو سنتا گئے ہمارے طرح انکان نہیں گئے کہا کیا مطلب کہا مطلب یہ گئے اللہ وہ گئے جو حоды سے پاغ، جو پاؤ سے پاغ، جو آگھا سے پاغ، جو کان سے پاغ، جو نان کہاں ناکھار سے سننا پیاری ماشا یہ دیکھیں اس میں بھی لکھتا ہوا کتاب کا نام ہے سویت تاشور اپنیشت کی ایک ہے اپنیشت میں ایک سو آٹھ کتابیں موجود ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے سویت تاشور سویت تاشور کا پیج نمبر دو سو اکتیس ہے اتیائی نمبر چھے گئے اس کتاب میں بھی لکھا گیا گیا یہ حوالہ میرے پاس موجود ہیں کوئی اگر ہندو سجن آ کر دیکھنا چاہ گئے وہ یہاں یہاں کے دیکھ سکتا گیا کہا لوگوں اللہ ایک ہے اور وہ اللہ سب کو روزی دیتا گیا وہی سب کا پھالنے والا گیا وہی سب کا خالق ہے جو جس کے سامنے سب تو جھک لے گئے لیکن وہ اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا گیا کہا کیا مطلب کہا پوری دنیا کا پھالنے والا پوری دنیا کو پیدا کرنے والا پوری دنیا کو روزی دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ایک ہے بتاؤ وہ اللہ ایک ہے کیارے یہ بھی کتاب میرے پاس لا جواب گیتا بھی موجود ہے اس کا بھی میں نے منتر پڑھا گئے ابھی میں انشاءاللہ خلاصہ کروں گا کہا لوگوں اللہ ایک ہے اس دنیا کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے اور اللہ کا محبوب دھی ایک ہے ذرا جھوم کر بولو اللہ کے محبوب ایک ہے یہ دیکھا ہے سرے ہاتھ لو دنیا موجود ہے اور سو سنیے گا ہے تو حوالات بہت سارے موجود ہیں یہ دیکھا ہے ان کا نام کیا گئے جو دنیا کا کہ جو بروہ ہے ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ لیکن لوگوں کہا گیا گنیش کیا وہ گنیش کی طرح گئے کہا کیسی بات کرتے گو کون یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے گروہ ہے کہا وہ کیسے کہا کیا وہ گنیش کی طرح گئے کہا کیا بات کرتے گو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہا کیسے گوگے کہا یہ چھوٹا سا آسمان کا چاند اور کہا آمنہ کا چاند کہا یہ کوئی مقاملات کھر کیسے ہوگی کہا پروتم شرنم شیشمن کیا وہ پروت یعنی پہاڑ کی طرح گئے کہا کیسی بات کرتے گو کہا یہ چھوٹا سا پہاڑ اور کہا نبیوں کے سردار ہم نے کہا مہاراج آپ نے پہاڑ کی مثال کیوں دی کہا کہ اس لیے دیا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا پہاڑ اتنا بڑا بلوان گئے پہاڑ اتنا بڑا طاقتور گئے اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا زمین ہلنے لگی زمین کاملے لگی اللہ نے پہاڑ کا کھوٹا بنا کر زمین کے کلیجے پر کار دیا پہا زمین کا ہلنے بند ہو گیا کہا مطلب یہ کہنے کا کہ یہ پہاڑ سب سے بہا پلوان گئے کہا کہ وہ کیسے کہا اگر پلوان نہ ہوتا تو زمین کے ہلنے کو بند کیسے کر دیتا جب زمین کا کھوٹا پہاڑ کے کلیجے پر کار آ گیا تو پتا چل گیا کہ یہ پہاڑ بلوان گئے پہاڑ طاقتور گئے ہم نے پلت کر کہا کہ سنے جب یہ پہاڑ کی بات آتی گئے یہ پہاڑ تو اتنا سا بلوان گئے لیکن مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ اتنے بڑے بلوان اتنے بڑے بلوان اتنے بڑے بلوان گئے کہ رہتے زمین پر گئے اور آسمان کے چند زمان کو پتا دیتے گئے کو ٹکڑوں میں پھار کر زمین والوں کی حکومت صرف زمین پر چلچی گئے لیکن آمنہ کے لال کی حکومت جیسے زمین پر چلچی گئے ویسے آسمان کے چند وصورت پر بھی چلچی ہے سارے تنبیر سارے رسالت عظمت مصطفیٰ رفاعت مصطفیٰ جلسے مصطفیٰ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے بھاگ بگیتا جھوم کر بولو اللہ اور اچھی آواز میں بولو اللہ اس نیت سے بولے وہی دیکھیں نہ دیکھیں مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے گا ہے اللہ اور جمال بھائی ایک بات میں جگہ کہتوں اللہ ماہ ویسی صاحب ذرا سنیے گا شرف الدین صاحب سنیے گا آج اگر ایسے منچ سے ایسے ایسی پویدر صبح سے اگر یہ منتر پڑھا جائے کچھ لوگ کہتے گئے یہ مولوی کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے مولوی کو تو صرف قرآن حدیث پڑھنا چاہیے میں کہنا چاہوں گا سنو جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر نظر آئے گا وہ ان تین خادری بھی پڑھے گا سب پڑھیں گے کیونکہ سب سے آلا و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی کون دیتا گئے دینے کو مہچا گئے دینے والا گئے سچا اچھا بولو دینے والا گئے سچا بول میں رہا ہوں پانی جمال بھائی دی رہے ہیں اللہ کو پر کر دے ماشاءاللہ ذرا سننا آج لوگ کہتے گئے مولانا کو یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تھاگبت گیتا سری رام چریت رمان رام آیا اور سویت تاشور یہ ذرا مولانا کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اوہ یہ سان میری طرف دیکھے آج جو لوگ کہتے گئے میں ان کو جواب دینا چاہوں گا اوہ سنو آج کل میڈیا والے کہتے گئے یہ مسلمان آتن تفادی ہوتا ہے میں کہنا چاہوں گا اوہ میڈیا والوں ہندوستان کی چنچا پہ اب تو رحم کر دو یہ ہندو مسلم کا جھگڑا یعنی یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے اس کی امتدار یہ میڈیا والے گئے اگر یہ میڈیا والے ہندو مسلم نہ کرتے اللہ کی قتم کہتا ہو ہندو مسلمان ایک کسپر کھان پر پیٹ کر کھانا کھاتے لیکن ان میڈیا والوں نے ایسی آگ نکائی ہے ایسی نفرتوں کی تیوار کھڑی کی گئے جس کو گرانا پڑا مشکل ہو گیا ہے لیکن ابھی بہت سارے ایسے لوگ زندہ گئے جو جانتے گئے ہم تو کہتے گو اوہ میڈیا والے تم کہتے گو مسلمان آتن تفادی ہوتا گئے نگی نگی جمال بھائی سنیے گا اگر کوئی کہتا گئے مسلمان آتن تفادی اوہ میڈیا والے سنو اصل میں آتن تفادی وہ لوگ ہیں جو دلی کے سڑکوں پہ کچھ دن پہلے کھڑے ہو کر نارا لگا رہے تھے کہ ملے کاٹے جائیں گے رام رام چھلائیں گے اصل میں آتن تفادی دو چار وہی لوگ ہیں جو ہندو مسلم میں سنگا کروانا چاہتے گئے فساد کروانا چاہتے گئے ورنہ تو ہم تو دیس سے ایسا پریم کرتے گئے ہم تو ہمیشہ ایسے اشتے جو سے ہمارے علماء پیغام دیتے گئے شاند ستارے سگن کی زینت ہے پھول پھٹے پون کی زینت ہے ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے ہم تو کہتے گئے ہویلی چھوپڑی سب کا مقتر ٹھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے اپس میں پیار کے رشتے رہے گا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھارک ٹوٹ جائے گا تو ایسے جلسوں سے ہمارے علماء پیغام دیتے گئے لیکن کچھ لوگ پھر بھی کہتے گئے مسلمان آتن کبادی اے میڈیا والوں اصل میں وہی لوگ آتن کبادی گئے جو دلی کے سلکوں پہ چار پانچ نوجوان لونڈے کمتے وہ نعرہ لگاتے تھے ملوے کٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے میں نہ نہ چاہوں گا شہباز بھائی کے اگر نس کو کٹو گے جمال صاحب کے نس کو کٹو گے تم کہتے گو ملوے کٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے نہیں تیارے یہاں جتنے علماء بیٹھے گئے یہاں جتنے عاشقان رسول بیٹھے گئے یاد رکھنا تمہیں مسلمانوں کے خون کا اندازہ نہیں گئے ہم تو ایسا دیش سے پیار کرتے گئے جب سب زندہ رہتے گئے زمین کے اوپر رہتے گئے جب مر جاتے گئے اسی زمین میں تفدہ ہونا پسند کرتے گئے تم کہتے گو مسلمان آتن کبادی یاد رکھنا یہاں جتنے علماء بیٹھے گئے جتنے عاشقان رسول بیٹھے گئے ایک دس سال کے نبی کے عاشق کے عاشق بچہ کا کہ نس کو کاتو گے نس کو کاتو گے جو اس سے خون نکلے گا خون کا قطرہ قطرہ یہی ہونے گا کہ یہ اسلام سینہ پسینہ نہ ہوتا خدای کا عیتہ قرینا نہ ہوتا اور زمین آسماء چاند سورت ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے نس کو کاتو گے نس کو کاتو گے جو اس سے خون نکلے گا خون کا قطرہ قطرہ بولے گا جو عالی حضرت نے فرمایا ہے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے چونین و چونہ تمہارے لئے اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لئے دہن میں زمان تمہارے لئے بدن میں حجا تمہارے لئے اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے دی وہاں تمہارے لئے نارے تکبیر نارے رسال اللہ اوچھا بولو تکریر بند کر دوں اللہ یاد رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہا کئی سے ہوں گے کنیشیم شرنم شیشم کہا کہ نہیں نہیں ہم نے پھر پوچھا اگر چاند کی طرح نہیں ہے حضور تو پھر کن کی طرح پروتم شرنم شیشم کیا وہ پروت یعنی پہاڑ کی طرح ہے کہا کیسی بات کرتے گو کہا یہ چھوٹا سا پہاڑ اور کہا نبیوں کے سردار سبحان اللہ ہم نے پھر کہا اگر ایسے نہیں گئے گنگا جلم مشنا نمپنڈی دمگو دانم سواہا کیا وہ گنگا کے دھار کی طرح ہے کہا کیسی بات کرتے گو کہا یہ گنگا کی دھار اور کہا مدینے کے تاجدار کہا یہ کوئی مقابلہ ہم نے کہا پھر کئیسے ہوں گے ہم نے کہا ہاں سنائیں کہا سنو شرن یا گرو نیمہ گا سکھے ساگر اتیار چار مہ گا شوپے ساگر شرن نگے گرو نام اوچا کر گرپا کرو گے شوپے نام سکھ ساگر ناشی رایم پرامی پہی ناشب گرو کی دیا شوپے نام نام ساگر اور گرو ہر گرپا منو گر پاوے أنت دیا رشان مہ گا سکھے بابے اور جائے گرو نام اے جمال بھائی جائے گرو نام اے نام اے کر جائے بہیں جائے گرو نام اے نام اے کر جائے بھائیں بین محمد پارن ہے آہ 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 بات اچھا جائے گروہ نامے نامے کر جائے بھئے پینہ محمد پارے نا جتنی نمازیں پڑھنی گئے پڑھ لو جتنے روزیں رکھنے گئے رکھ لو لیکن یاد رکھنا اگر نبی سے محبت نہیں گئے تو ساری چیزیں بے گار گئے اگر نبی سے محبت ہے یہاں رہو گے اس سجار پڑھ کر رہو گے مرنے کے بعد چرچت کے حق دار ہو جاؤ گے سننا لوگو اللہ نے انسان بنا دیا اللہ ایک ہے اور سننا مولا روم کیا فرماتے ہیں میں نے جو وعدہ کیا ہے بلی تیزی سے میں بتاتا چلوں بیچ میں میں ابھی اور خلاصہ کرتا ہوں سنیے گا مولا روم فرماتے گئے لوگو اللہ نے ہر انسان کو پیدا فرما کر کر ایک زندگی کی کتاب بتا فرمایا ہے بولو سبحان اللہ اور جھوم کر آواز آئے مجمع سے بولا یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتاب زندگی مولا روم فرماتے گئے اور میں بتاتا چلوں کامیاب کون لوگ ہیں ہم سمجھتے گئے ماشتر بن گئے کامیاب ہیں نا نا پیارے ہم نے کتنے ماشتر کو روتا ہوا دیکھا گئے ہم سمجھتے گئے انجینئر بن گئے کامیاب ہو گئے نا نا پیارے ہم نے کتنے انجینئر کو روتا دیکھا گئے انسان کس چیز کا نام ہے ہم سمجھتے گئے دو پاؤں والے کا نام انسان ہے نہیں پیارے گے اگر دو پیر رکھنے کا نام انسان ہوتا تو پھر ہم مرگا مرگی کو کیا کہیں گے اگر دو ہاتھ رکھنے کا نام انسان ہوتا تو پھر ہم فندر کو کیا کہیں گے اگر چار پاؤں کا نام انسان ہوتا تو پھر ہم کتا اور بلی کو کیا کہیں گے یاد رکھیں نہ بہات کی بنیاد پر انسان انسان ہے نہ بہات کی بنیاد پر انسان انسان گئے پل کے سینے میں جو دل ہے یہ دل اگر دوسروں کی مجبوری میں تھلکتا ہو سمجھانا اصل میں وہی انسان ہے انسانیت سنے لوگو زندگی اگر اللہ نے دیا ہے سنے سنے میری تقریر کو سنے سنے مولا روم کیا فرماتے خور سے یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب کا نام ہے کتاب زندگی شاہباد بھائی دیکھئے نیند آ رہی ہے ابھی ہم بولاتے ہیں کتاب زندگی مولا روم فرماتے میری طرف دیکھیں عاری پہ رومی فرماتے گئے لوگو اللہ نے انسان کو پیدا فرما کرکہ ہر انسان کو پیدا فرما کرکہ ایک زندگی کی کتاب تا فرمایا ہے یہ سبوں کے لیے میرے لیے سب سے پہلے ہیں اسٹیج والوں کے لیے بھی ہیں اور نیچے بیٹھنے والوں کے لیے بھی ہیں جمال صاحب سنویے گا مولا روم فرماتے گئے اللہ نے ہر انسان کو پیدا فرما کر زندگی کی ایک کتاب دیا گئے اور یہ کتاب دنیا بھی کتاب کی طرح نہیں گئے اس کتاب کو آپ دیکھیں یہ بھی ایک کتاب ہے اس کتاب کو اگر آپ کھولیں گے ہر پیدر کچھ نہ کچھ لکھا ملے گا لیکن مولا روم فرماتے گئے لوگوں اللہ نے جو انسان کو اور ہر انسان کو چاہے وہ جس حرم سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ کوئی انسان کو ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرما کر یہ زندگی کی کتاب دیا گئے اور وہ کتاب ایسی گئے کہ اس زندگی کی کتاب کے پہلے پیج پر پیدائش لکھی ہے پہلے صفحہ پر پہلے صفحہ پر کیا لکھی ہے پہلے صفحہ پر کیا لکھی ہے پہلے صفحہ پر پیدائش لکھی ہے اور ادھر دیکھیں بیچ کے سارے صفحات خالی گئے علماء ضرور دعاوں سے نوازیے یہ بیچ کے سارے صفحات خالی گئے پہلے صفحہ پر پیدایش سارے پیجیس خالی گئے آخری صفحہ پر اس کتاب کے موت لکھی گئے مولا علوم فرماتے گئے یہ کتاب زندگی کی ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا گئے اور یہ جو بیچ میں خالی صفحات ہیں خالی پیجیس ہیں یہ کوئی دوسرا نہ بھرے گا ہماری جو کتاب ہے اس کے خالی پیجوں کو ہمیں بھرنا گئے جو آپ کے پاس کتاب ہے زندگی کی ان کے خالی صفحات کو آپ کو بھرنے گئے مولا علوم فرماتے گئے کیا گی اچھا گوتا کہ اگر اس صفحہ کے پہلے اس کتاب کے پہلے پیج کو ہم نمازوں کی پابندی سے بھر لیتے کیا گی اچھا گوتا ایک صفحہ کو ہم ہم روزوں کی پابندی سے بھر دیں کیا گی اچھا گوتا ایک صفحہ کو ہم ہم ایک پیج کو ہم ہم حج کی ادائیگی سے بھر دیں کیا گی اچھا گوتا ایک صفحہ کو ہم ہم تکوہ اور پرہزداری سے بھر دیں کیا گی اچھا ہو ایک صفحہ کو ہم ہم علماء کی محبت سے بھر دیں ایک صفحہ کو ہم ہم ولیوں کے پیزان سے بھر دیں ایک صفحہ کو ہم ہم ماباپ کی فرما برداری سے بھر دیں مولا روم فرماتے گئے اگر گار زندگی کے پیجوں کو بھرتے بھرتے آخری صفحہ آ جائے گا جس پہ موت لکھی ہے اب یہ زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی اور جانتے گئے مولا روم فرماتے گئے اگر کسی نے اس کتاب اس کتاب زندگی کو زندگی کی کتاب کو ایسے طریقے سے پھل گیا گئے یعنی اس کے پیج کو نمازوں سے روزوں سے حج سے سکات سے ماباپ کی فرما برداری سے علماء کی محبت سے سکسوں خیرات سے حج کی ادائیگی سے اگر کسی نے اس زندگی کی کتاب کے صفحات کو پھل گیا گئے تو یاد رکھنا آپ جب جائیں گے وہی نسان ہوگے چنازہ اٹھے گا سارے لوگ روتے ہوئے جائیں گے آپ وہ ہوں گے جو جائیں گے تو مسکراتے مسکراتے جائیں گے اللہ اللہ لوگوں زندگی کی کتاب کو ایسے پھل کر لیا کرنا اگر آپ نے اس زندگی کی کتاب کو روزوں سے پھل نہیں کیا نماز کو چھوڑنے سے پھل کیا ہے روزوں کی پابندی سے نہیں بلکہ روزوں سے ترک کرنے سے پھل کیا ہے ماں باپ کی نافرمانی سے پھل کیا ہے اللہ کی قسم لوگو سرا سننا ایسے جلسوں میں آتے ہو پیغام لے کر جایا کرو اللہ نے اگر زندگی دیا ہے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کرو آج لوگ کہتے گئے مسلمان مارے جا رہے گئے اوہ مسلمان جب جب یاد رکھ رہا اچھا آج ہم جا کر لے گئے مسلمان مارے جاتے گئے سنیں آج ہم کس چیز میں آگے ہیں مسلمان سب سے تیچھے سچھا کے معاملے میں ہماری قوم ہے آج آرہا آپ کیا سمجھتے گئے صرف جلسوں میں آنے سے ہاں جلسے کے فائدے بہت ہیں اگر آج کوئی کہتا ہے نہیں یہ جلسے بند کرو میں انہوں نے کہنا چاہوں گا یہ جلسے بگاؤ دس سال کے سے پہلے جتنے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا تھا لوگ وہاں بھی تیوبندی ہو رہے تھے دس سال کے اندر لوگ سنی تو بنے گئے تیوبندی وہاں بھی نہ بنے گئے یہ جلسوں کی فرقت ہے کہ لوگوں کا امام سلام یہ جلسوں کی فرقت ہے کم سے کم آ کر لوگ جلسوں میں بیٹھ تو جاتے گئے اللہ رسول کا نام تو لیتے گئے آج لوگ کہتے گئے مسلمان مارے جاتے گئے لوگوں سکھا کے معاملے میں آگے بڑھو ہم تو اس قوم میں سے آگئے ہو گئے گئے جہاں کچھرے کا دھیر زیادہ نظر آئے لوگ کہتے یہ مسلمان کی بستی ہے نہ پیارے مسلمان صاف سترا رہنے والا مسلمان ایڈیوکیشن کے معاملے میں آگے ہونا چاہیے مسلمانوں کو یہ دیکھیں آپ کیا سمجھتے گئے ہم چلسہ میں صرف بیٹھیں گے مدینے والے مصطفہ راضی ہو جائیں گے نہ ہی پیارے یاد رکھنا اگر آپ اس چلسے میں آئے ہو جہاں جتنے علماء بیٹھیں گئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے ان علماء کی موجودگی میں چلسہ کرنے والوں کیجئے لیکن میں کہنا چاہوں گا چلسے کے پیچھے میں ایک مقصد چھپا ہوا ہونا چاہیے چلسے کے لئے تس لاکھ چندہ کرو دو تین لاکھ کا چار لاکھ کا چلسہ کرو ہونا چاہیے لوگوں کا ایمان سلامت رہے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا ہتم ہمیں تو میں بھی اپنی وقت میں بھی آیا ہوں ہم نہیں سمیٹ لیتا ہوں ہاں ہاں ذرا جھوم کر ہاتھ پا کوئٹھا کر بولو سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت یہ دیکھائے آج مسلمان کہتے ہیں ہم مارے جا رہے گئے یہ دیکھائے میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھائی بولے نا اچھا بولے نا لگ رہا میں کوئی نئی چیز نکال دیا ہوں یہ کیا کہتے ہیں اس کو پھٹ بول سرا سننا اب اپنے آپ پہ کہتے ہیں یہ علماء تشریف فرما لوگ کہتے ہیں مسلمان مارے جا رہے حضرت میں کہنا چاہوں گا ہو پیارے اس پھٹ بول کو ایک میدان پہ کچھ لوگ اس پھٹ بول کو کھیل رہے تھے اس پھٹ بول کے ساتھ سب پہر ہی سے مارتا تھا کوئی نا سے مارے کوئی وہی دھر سے مارے کوئی ادھر سے مارے ایک نوجوان پہنچا ایک بابا جی کے پاس کہا چچا یہ بتائیں اس پھٹ بول کی غلطی کیا ہے لوگ اس کو کیوں لاتے لات مار رہے ہیں پاؤں سے کیوں مار رہے ہیں غلطی کیا کرتے ہیں سنو اس چچا نے اس نوجوان کو جواب دیا تھا حضور نے بیٹا اس پھٹ بول کی غلطی صرف اتنی سی ہے یہ پھٹ بول اندر سے خالی ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہے اگر پھٹ بول کے اندر کوئی وزندار چیز ہو دی کوئی اپنا پیر نگانے کی چسارت نہ کرتا یہ خالی تنیس کا ہے جو کوئی پاؤں سے مارتا ہے کوئی لات سے مارتا گئے کوئی دائیں پاؤں سے مارتا ہے کوئی پاؤں سے مارتا گئے اوہ انسان کیا سمجھے اگر رو نہ رو دے گو مارے جا رکھے گئے سنو اس پھٹ بول کی طرح زندگی کو مت بناو بلکہ اوپر سے بھی مضبوط رہو اندر سے بھی سکھاں سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو آپ وہ ہوگے کوئی پاؤں لگانے کی ہمت نہیں کرے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز میرے ہاتھ میں اور گئے جو ہم کہتے گئے مسلمان مارے جاتے گئے یہ دیکھئے گا لوگ کہتے ہیں مسلمان ایک بات میں پوچھنا چاہتا گو یہاں چتنے لوگ بیٹھے گئے یہ علماء تشریف فرما میری طرف دیکھے آج لوگ کہتے ہیں مسلمان مارے جاتے ہو مسلمان کے نام پر رونے والوں تم تو وہ ہو اللہ نے سب سے قیمتی دولت ایمان جیسی دولت اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تم تو مصطفہ کے آشی ہو یاد رکھنا مسلمان ہونے کی وجہ سے داکٹر ابو القلام کو کون نہیں جانتا حضرت کون نہیں جانتا سب جانتے گئے وہ داکٹر ابو القلام ہندوستان کے راشت پتی رہے راشت پتی داکٹر ابو القلام کے قبر پہ اگر کوئی جاتا گئے شبل پہن کے کوئی مائی کا لال جان گی سکتا ہے شبل اتار کے ہاتھوں میں یہ پھول کا مانہ لے کر قبر پہ جاتا ہے کیوں وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم مارے جا رکھے گئے کس وجہ سے کبھی آپ نے سوچا یہ دیکھا میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ یہ کیا ہے مکھی کیا بولتے ہیں اس کو یہ مکھی یہ کونسی مکھی ہے یہ ایسی مکھی ہے جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی گئے اور یہ مکھی ایسی گئے اس مکھی کو لوگ جہاں گھروں میں دیکھا کسی نے ٹنڈے سے مارا اس مکھی کو جہاں کسی نے دیکھا کسی نے پنکے سے مارا اس مکھی کو کسی نے دیکھا کسی نے ہاتھ سے مارا اس مکھی کو کسی نے دیکھا کسی نے یعنی کمچے اور روال سے مارا یہ تو مکھی ماری جا رہی گئے ایک مکھی یہ بھی ہے جس کو مدھو مکھی کہتے گئے اس مکھی کو لوگ مارتے نہیں گئے بلکہ اس مکھی کو دو سرسوں کے کھیتوں میں لوگ پالتے گئے مکھی یہ بھی گئے مکھی یہ بھی گئے ایک مکھی ماری جا رہی گئے ایک مکھی پالی جا رہی گئے اس وجہ سے اس مکھی کو لوگ مارتے گئے کیونکہ اس مکھی کو لوگ بوجھ سمجھتے گئے اور اس مکھی کو لوگ پالتے گئے کیونکہ اس مکی کو لوگ فائدہ مند سمجھتے گئے ضرورت سمجھتے گئے اگر اس مکی کو ماریں گے تو پھر شہد کہاں سے پائیں گے یہ مکی شہد دیتی گئے اس سے فائدہ جنا ہوا گئے اوہ مسلمان نوجوان ذرا سننا اس مکی کی طرح مد بنو اگر اس مکی کی طرح بھوج بنو گے مارے جاؤ گے اس مکی کی طرح ضرورت بنو مارے نہیں جاؤ گے بلکہ دوکٹر ابو القلام کی طرح پالے جاؤ گے سکھا کے معاملے میں آگے بڑھو ایجوکیشن کے معاملے میں آگے بڑھو اور یاد رکھیں میں نے جتنے بھی منتر پڑھا بہت ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں لیکن علماء کا ایک جمع غفیر ہے مہین الدین قادری نے جتنا پڑھا ہے جتنی باتیں آپ کی عدالت میں رکھا ہے ان کو آپ سنیں آپ فیصلہ کریں اللہ نے انسان بنا دیا اللہ نے اب تک زندہ رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرے امام غزالی ایک بیمار شکر کو دیکھنے گئے جب دیکھنے گئے نا وہ شکر رونے لگا اتنا رویا آگے کا کپڑا بھیگ گیا امام غزالی نے فرمایا اوہ نوجوان کیوں روتا گئے کہا کہ رواؤں نہیں تو کیا کروں کہا کہ اس لیے میں روتا گوں امام غزالی کہ ایک مہینہ کا میں مہمان ہوں ڈاکٹروں نے کہا ہے میں ایک مہینہ کے بعد میں مر جاؤں گا امام غزالی نے فرمایا پھر روتا کیوں گئے اللہ کا شکر ادا کر کہا کس بات پہ امام غزالی نے فرمایا سنو کتنے لوگ ایسے گئے جو اچانک مر گئے اس کو پتہ نہیں توبہ تک نصیب ہوئی یا نہیں لیکن تو وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ایک مہینہ توبہ کی کم سے کم محلو عطا فرما دیا ہے ایک مہینہ زندہ رہے گا کم سے کم توبہ تو کر لے گا اسلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں زندہ رہو مصطفیٰ کے نام پر مرنا مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر پورا مجمع پڑھ لیں استغفراللہ ربی من کل زمدیوں وائلے کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ اللہ بلند آماز سے پڑھ لیں لا الہ اور بلند آماز سے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سارا مجمع یاد کر کے جائیے گا ہرا گمبت جو دیکھو گے سمانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبت جو دیکھو گے سمانہ بھول جاؤ گے اگر تئے پاک جاؤ گے اگر تئے پاک جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے خوب کی سیرے چمن پھول جو شاد رہے پاک جاؤ گو میں گلشن تیرا آباد رہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ